اس لیسن میں ہم بات کرنے والے ہیں اپنے شوپی فائی کے ہوم پیج کی کسٹمائزیشن کی اس وقت یہ ہمارا ہوم پیج ہے جو آپ کو اس وقت سکرین پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مکمل طور پر کسٹمائز کریں گے اور ایک پروفیشنل لوکنگ ہوم پیج بنائیں گے تاکہ جب کوئی کسٹمائزیشن کو وزیٹ کرے تو اس کو ایک اچھا ہوم پیج نظر آئے تو ہم اس کو ایک اچھا ہوم پیج بنائیں گے اسے ہم کہتا ہے کسٹمائزیشن تو ہم اس کو کسٹمائزیشن کریں گے تھیم کے اندر جا کے تاکہ ہوم پیج ہمارا پروفیشنل انداز میں لگے تو چلیں سٹارٹ کر دیں تو سب سے پہلے ہم اپنے آن لائن سٹور میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ کو تھیمز کا آپشن نظر آئے گا اس تھیم کے آپشن کو ہی ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ہم تو بڑا سا نیچے آئیں گے اور یہ کسٹمائز کے اس بٹن پر کلک کر دیں گے اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہمارا ہوم پیج سیلیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ہیڈر اور اناؤنسمنٹ بار کو ہم چھوڑ دیں گے اور فوٹر کو بھی ابھی ہم صرف ہوم پیج کو کسٹمائز کریں گے کیونکہ یہ پری بیلڈ بغیر ویڈاوٹ کوڈنگ ویب سائٹ کے سمجھلو ٹیمپلیٹس ہیں تو ہم نے ان کے اندر کچھ ایلیمنٹس کو یوز کرنا ہوتے ہیں اپنے ویب سائٹ کے اوورلوک کو چینج کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو یہ ایک ایلیمنٹ ہے جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں ان سب کو میں کلوز کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ اس وقت جو ہمارا ہوم پیج ہے یہ ان چھے ساتھ سیکشن سے مل کے بنا ہے ٹھیک ہے ہر سیکشن کا اپنی ایک فنکشنیلیٹی ہے ایک فیچر ہے جو وہ ہمیں دے رہے کچھ ہمیں ریچ ٹیکس کا ٹیکس جو لیکھے میں نظر آ رہے ہیں اس کا آپشن دے رہے ہیں کچھ ہمیں ایمیج بینر کا آپشن دے رہے ہیں جو ہماری ہوم پیج پہ موجود ہے کچھ ملٹی کولم کا ہمیں اپشن دے رہے ہیں ٹھیک تو یہ کچھ جو ہے نا سمطلو پری بیلڈ ہیں جو اس وقت ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ ہماری ویب سائٹ پر یہ اس وقت ہمارا کھالی ہے کیونکہ ہمارے پر اتنے زیادہ پروڈکٹس افیلیبل نہیں اتنے زیادہ کولیکشنز نہیں ہے ٹھیک اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ویڈیو ہے اور یہ کالنم ہے ٹھیک اب میں کیا کرتا ہوں ان کرموں کو بھی میں یہا سے گائب کر دیتا ہوں اس کو بھی اور ان کو بھی میں یہا سے گائب کر دیتا ہوں ابھی میں سیمپلسائی ایک بناؤں گا بچاؤں گا اس کے بعد ہم بالکل میں اسکری corrections سے design کردیں گے ٹھیک ہے اب اس کے لئے یہ دیکھیں کہ جیسا میں نے ان کو close کیا تھا ٹھیک تو میں فضول جو ہیں ان کو میں یہاں سے delete کر دوں گا یا فر صرف ارف کہ میں کیا کرتا ہوں ان کو hide کر دیتا ہوں یہ جسی اس پہ Lily کا نشان آگیا اس کا مطلب یہ hide ہوگیا اس کے بعد میں ویڈیو کو بھی hide کر داتا ہوں اور Multicolumn کو بھی hide کر داتا اب دیکھیں کو میرا store سے یہ جو چیزیں ہیdu ہوگیا اب اس جسٹیو فیچر collection ہن یہ بچ ہے اس کو بھی hide کر داتا ان ساروں کو میں hide کر داتا ہوں mehr اس کو میں حال کیل سیکشن ہائید ہوگئے ہیں یہ میری جو فرنٹ ایٹ پہ home pagecolor ہے van he, اسے پہ نظر نہیں آئیں گے میں اسے rifleش کرتا ہوں یہ دیکھیں اس وقت م име ہیں لیکن جسے ریفرش کروں گا یہ سارے گائب ہو گئیں ٹھیک ہے صرف یہ ہوم پیج کا بینر بچا ہے اور یہ فوٹر ہے اس کو ہم یہاں پر ابھی نہیں سیکھ رہے جو میں نے جان پوچھ کے چھوڑ دیا تھا اگر میں اس کو بھی ہائیڈ کر دیتا ہوں تو پھر یہ بھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے میں اس کو دکھائیتا ہوں تو اس طرح سے آپ سیکشنز کو ہائیڈ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ دکھانا نہ چاہیں ٹھیک اب یہ ہمارا ہوم پیج جس پہ بھی کچھ بھی موجود نہیں ہے تو سب سے پہل چیز یہ ہے کہ ہم ایک بینر بناتے ہیں جیسے انہوں نے ایمیج بینر آلڈری بنایا ہوتا ہمارے لئے تاکہ ہم اپنی جو فیچرڈ ایمیج ہے کوئی ڈسکاؤنس کی یا کوئی آفر کی وہ ہم دکھا سکے ہیں اپنا مین پروڈکٹ اس پہ شو کر با سکے ٹھیک ہے تو میں اس کو واپس سے ان ہائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ پھر میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں یہاں ایڈ سیکشن پہ کلک کریں آپ اور یہاں پر آپ کو سارے جو ایلیمنٹس اس وقت آپ کے سامنے وہ سارے نظر آئیں گے ٹھیک ہے شو مور پہ کلک کریں اور آپ کو سارے جو آپشنز ہیں وہ یہاں پر نظر آئیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایمیج بینر ہے جو کہ اس وقت یہاں پر موجود ہے اس کو میں اگر سیلیک کرتا ہوں دیکھیں یہ ایمیج بینر یہاں پر بھی آ گیا ہے جو کہ یہاں پر موجود ہے ایمیج بینر کے مختلف اسٹائل ہیں جو کہ ابھی ہم دیکھیں گے یہ ایک اسٹائل کا بینر تھا ٹھیک ہے جو کہ ہم نے ہائیڈ کیا ہے اور جو یہ ہے یہ دوسرے اسٹائل کا بینر ہے تو جب ہم کلک کرتے ہیں تو ان کی کچھ سیٹنگ اوپن ہو گئے کہ یہاں پر ہم اپنی ایمیجز دال سکتے ہیں جو یہاں پر شو ہوگی فرسٹ ایمیج اور سیکنڈ ایمیج اگر ہم نے کروزل کرنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ابھی فیلحال میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے دالا تھا تو میں اس کو جو ہے یہاں سے ریموو کر دیتا ہوں سیلیکٹ کر دیتا ہوں اور ریموو سیکشن پر کلک کر دیتا ہوں میں نے وہ سیکشن دالا تھا وہ میں ریموو کر دیا میں اسی کو واپس سے اوپن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر آپ کو اس کی سیٹنگ دکھا دیتا ہوں اب دیکھیں سب سے پہلے چیز اس کی یہ ایک ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے اور یہ ٹیکسٹ ہے اور یہ دونوں آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس کے بعد ایک بٹن ہے جو یہاں پر نظر آ رہا رہا ہے آپ کو تو میں ابھی فیلحال اس کی بیگراؤنڈ کی ایمیج کو چینج کرتے ہیں ہم پہلے اس کی ایمیج بینل پر کلک کیا تو یہ فرسٹ ایمیج جو کر دیتا ہوں ایک ہم اپنی کمپیوٹر سے ایڈ کر سکتے ہیں پلس ہمیں کچھ فری کی ایمیجز شوپی فائی کی طرف سے مر رہی ہیں تو ہم ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں مثال کے دور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا برینڈ ہے فیشن کا میں اس میں سے کسی ایک پروڈک کو ایڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یا پھر میں یہاں پر سرچ بھی کر سکتا تھا ویسے لیکن میں اس وقت یہ اس پروڈک اس پکچر کو ایڈ کرتا ہوں اسے میں پکچر کو سلیکٹ کیا تو یہاں پر مجھے پریویو شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہ میری مین ایک قسم کی پکچر ہے جو ہماری ہوم پیج پہ شو ہوگی ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ہماری ہوم پیج پہ آگئی یہ فری ایمیج ہے ہم اسے اپلوڈ بھی کر سکتے تھے ہماری کمپیوٹر سے بڑے ہی آسانی کے ساتھ اس کے بعد یہ پکچر ہماری آگئی اس کے بعد اگر میں سیکنڈ پکچر دالنا چاہوں تو میں سیکنڈ پکچر دوبائے سلیکٹ کرتا ہوں پھر ایمیجز میں آ جاتا ہوں اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں واچز کی سرچ کرتا ہوں اگر مجھے واچز ملتی تو ٹھیک ہے لیکن شاید مل رہی تھی ٹھیک ہے یہ واچز کی ہماری آگئی ہے ٹھیک ہے میں نے کیا کیا اس وچز کی اس کو پیس اور بھی پکچرز مجھے یہاں پر شو ہوں گی تو میں کچھ بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں لیکن میں فیلال اسے ہی سلیکٹ کر لیتا ہوں اور بھی کافی ساری شو ہو رہی ہمیں لیکن میں فیلال اسی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اب یہ دیکھیں اب یہ میری سیکنڈ ایمیج کے صورت میں یہ دو سپلٹ ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں ڈالنا چاہوں تو دوسری بھی سلیکٹ کر لوں وہاں میں ابھی فیلال کینسل کر دیتا ہوں اور سیکنڈ ایمیج نہیں دیالتا تھا کہ میری جو مین ایمیج ہے وہ فل نظر ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک اپشن ہو گیا اب اس کی بینر کی ہم نیچے تھوڑا سا ہے تو ہم ایمیج کے اوپر ایک آور لے لگا جاتے ہیں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ ہلکا سا ڈارکر ایفیکٹ بن جاتا ہے یہ اس وقت فورٹی پرسنٹ پر ہے اگر میں اس کو انکریز کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہے ہنڈر پرسنٹ یعنی فل ڈارک میں اس کو سیونٹی پرسنٹ پر آتا ہوں تو یہ تھوڑا تیز دارک ہے اس کو میں فورٹی پرسنٹ کرتا ہوں تو یہ ہلکا آور لے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ اپنی موقع کی مناسبت سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں تو میں اس کو سیونٹی کر دیتا ہوں تاکہ میری جو یہ ٹیک سے یہ تھوڑا اور زیادہ واضح ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد بینر کی ہائٹ میں سلیک کر سکتا ہوں سمال میڈیم یا لارج تو میں اسے میڈیم رکھ لیتا ہوں زیادہ بڑا ہیڈر نہ رہے ہمارا اس کے بعد میں نیچے آتا ہوں تو ہمیں کچھ اور option نظر آئیں گے جو آپ one by one explore بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں دیکسٹوپ کونٹنٹ پوزیشن تو دیکسٹوپ کے پر یہ بوٹم اور سینٹر میں رہے گا بوٹم اور سینٹر میں سینٹر لائن ہے اور بوٹم میں اگر میں اس کو یہاں دیکھیں میڈل سینٹر کرتا ہوں تو یہ یہاں درمیان میں بلکل درمیان میں ٹیکسٹ آ جائے گا اس طرح سے اگر میں ٹاپ لیفٹ کرتا ہوں تو یہ ٹاپ لیفٹ میں ٹیکسٹ چلا جائے گا تو میں ٹیکسٹ جہاں بھی آ رہے ہیں جی کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں لیکن بوٹم سینٹر ہی بیسٹ ہے اس دیکسٹوپ کے لئے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھیں آپ کو option نظرہ شو کونٹینر جیسے میں اسے کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ وہی option آ گئے جیسے ہم نے پہلے image بینر کی ڈیزائن میں نظر آئے تھے تو اگر میں اس طرح کا باکس دکھانا چاہوں تو میں دکھا سکتا ہوں ورنہ میں اس کو شو نہیں کروا رہا یہ ہماری پکچرز کے لئے اس انداز کا ٹیکسٹ ہی پرفیکٹ ہے اس کے علاوہ اب یہاں دیکھیں ٹیکسٹوپ کونٹینٹ کی الائیمنٹ کے سینٹر ہے وہ سینٹر ہی رہنے دیتے ہیں کلر سکریم بیک گراؤنڈ ون ہم نے رکھا ہوا ہے یہ بیسٹ ہے ٹیک ہے آپ بیک گراؤنڈ سارے چیک کر سکتے ہیں خود اب اس طور پر میں اسے سیلیک کرتا ہوں ٹیک ہے یہ ایسنڈ سے تو خاص ہمیں فرق نہیں پڑتا لیکن آئی تنگ بیک گراؤنڈ ٹو سے ہمیں تھوڑا سا فرق واضح طور پر نظر آئے لیکن بخاص فرق ہمیں اس پکچرز کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا ٹیک ہے ورنہ ان کی جو ہے نا تھوڑا تو واضح فرق نظر آ جاتا تو بھی میں فلحال بیک گراؤنڈ ون ہی رکھ لے گا ہوں آپ کسی اور ٹی میں کبھی ٹرائے کریں گے یہ کسی اور پکچر کے ساتھ تو آپ کو واضح فرق یہاں پر نظر آ جائے گا تو موبائل لی آؤٹ میں ہم آتے ہیں پھر ہم ڈیکسٹوپ پہ دیکھ رہے تھے موبائل لی آؤٹ میں بھی یہ سینٹر میں ہوگا اور سٹیک ایمیج اگر ہم کر دیتے ہیں یا شو کنٹینر کر دیتے ہیں تو وہ ہی کنٹینر ہمارے موبائل میں شو ہو گئے موبائل اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں موبائل کی سیٹنگ کرتے وقت تو یہاں پر آپ آجائے ہیں یہاں پر آپ کو اس وقت ڈیکسٹوپ ویو میں موبائل ویو میں شو ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ یہاں پر شو کنٹینر اور موبائل کرتے ہیں تو دیکھیں اس انداز میں پکچر اوپر اس کا ٹیکس جو ہے وہ نیچے شو ہوگا اگر ہم اس کو ہڑا جاتے ہیں تو پھر پکچر کے اوپر ٹیکسٹ شو ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپشن آپ کا موبائل کے لئے ہو جائے گا میں واپس سے ٹیکسٹوپ میں آجاتا ہوں اب یہاں دیکھیں کہ یہ ساری سیٹنگ ہم نے کر لیا اپنے ہیڈر کی اس کے بعد میں واپس پیک پہ آتا ہوں اور اس ایمیج بینر کے اندر اپنے ایمیج کے بینر کی جو ٹیکسٹ ہے اس کو چینج کرتا ہوں مثال کے طور پر میں نے کہا میں نے ایک ایسی ہیڈ لائن ڈالیا خود زیان بوجھ کر اب یہ ہماری ہیڈنگ ہوگی اس کو میں ایسا دینا دیتا ہوں اس کے میں ہیڈنگ میں واپس آتا ہوں اس کے میں سائز کو بھی سمال میڈیم یا لارج اپنی مطابق کر سکتا ہوں تو لارج اس میں صحیح لگ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر میں ٹیکس چینج کرنا چاہوں تو ٹیکس چینج کر سکتا ہوں اس کی جو سٹائل ہے وہ بوڈی ہے سب ٹیٹل میں تھوڑا سا بڑا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اپر کیس میں کروں گا تو وہ سارے جو لفظ ہیں وہ اپر کیس میں آ جائیں گے تو جو بھی ڈیزائن آپ کے سٹور کے لیے بیسٹ ہو وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد بٹن میں میں آتا ہوں تو اس وقت بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت کیلک کرتا ہے نا شاپ آل پہ تو اس کو آل پروڈکٹس کے اندر ہمارے اپشن میں لے جائے گا ٹیک ہے تو یہاں پر اگر آپ لنک چینج کرنا چاہیں یا ٹیکس چینج کرنا چاہیں میں ساکتا ہوں شاپ مور شو پروڈکٹس ایکسپلور ناو شاپ ناو جو بھی آپ رکھنا چاہیں آپ اس کے بٹن کا نام چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد لنک کے اندر ہم آئیں گے تو آپ مختلف لنک کسی کلیکشن کی طرف بھی کروا سکتے ہیں کسی پروڈکٹ پہ کسی خاص پیج پہ یا پولیسی پیجز پر کسی جگہ پہ بھی اس کو لنک کروا سکتے ہیں ٹیک ہے اس کے علاوہ آپ یہاں پر کوئی کسٹم لنک بھی دال سکتے ہیں تو یہاں ہم یہ پروڈکٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور آل پروڈکٹس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں صرف سیمپل ایک سپیسیفک پروڈکٹ کو سیلیکٹ کرنا چاہیں آپ تو اسے بھی آپ یہاں پر سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں اس آل پروڈکٹس کو ہی سیلیکٹ کرنے دیتا ہوں تاکہ کوئی کلک کرے گا تو ہمارے اس تمام پروڈکٹس پہ ریڈریکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی اس کے آل پروڈکٹس پہ چلا جائے گا اس کے بعد اگر آپ ایک سے زیادہ بٹن ڈالنا چاہتے ہیں یہاں پر ایک اور بٹن ڈالنا چاہتے ہیں آپ سیمپل یہاں ڈال دیں ایکسپلور ناو ہم نے شاپ ناو کا بٹن ڈالا اب دوسرا ہمارا ایک اور بٹن آگیا ایکسپلور ناو کا اس کے بعد ہم لنک ڈالیں گے اور سارا پروسیس ہم ایک کی وجہ دو بٹن آ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن میں ابھی اس ڈیزائن میں صرف ایک بٹن کو ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک بٹن ہو گیا اگر میں اس کی آؤٹلائن کے بجائے دوسرا بنانا چاہوں تو میں اس کو انچیک کرتا ہوں تو یہ ہمارا بوکس کی طورت صورت میں آ جائے گا اگر میں آؤٹلائن میں دکھانا چاہوں تو آؤٹلائن میں ہی رہنے دیتا ہوں اب یہ ہمارا ہوم پیج کا صرف بینر ڈیزائن ہو گیا ٹھیک ہے تو میں اسے سیپ کرتا ہوں اب دیکھیں یہ ہمارا ہوم پیج تھا جو ہم نے سب کچھ گائب کر دیا تھا ہم میں اسے ری فریش کرتا ہوں اب یہ ہمارا ہوم پیچ کا جو بینر ہے وہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اس کا سائز میں نے خود سے میڈیم رکھا تھا آپ لوگوں کے سامنے تو میں اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں واپس بیک پہ آتا ہوں اس کے سائز کو میں میڈیم سے لارج ہی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر میں یہاں پکڑتا ہوں اڈاپٹ سیکشن ہائٹ ٹو فرسٹ ایمیج سائز تو یہ ایمیج کی سائز کے حساب سے خود بڑا ہو جائے گا لیکن ہم ایمیج کے سائز کے مطابق نہیں اپنے بینر کے سائز کے مطابق رکھے اس کو سیف کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ایک بینر بن گیا ہے اب میں نے یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ میرے کیٹگریز شو ہوں کلیکشن شو ہوں یا پھر پروڈکٹ شو ہوں ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا ان کو میں بھی فیلال آفرین دیتا ہوں ایڈ سیکشن میں واپس آیا ہمیں اور یہاں پر دیکھیں ہم یہاں پر کلیکشن کے لسٹ بھی شو کروا سکتے ہیں ہم اپنے فیچر پروڈکٹس بھی دال سکتے ہیں فیچر کلیکشن بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پر ہم ٹھیک ہے؟ اور Евر Abdullah کچھ اور option ہیں جو ہم یہاں پر a easily ڈال سکتے ہیں اب گے کرتا ہوں وہ ہم یہاںねぇ پر کلیکشن کے لسٹ ڈال دیتا ہوں جو میری پروڈکٹس ہوں ہی جوς سٹور پر کلیکشنز ہوں گے وہ سارے یہاں پر ہوں گے لیکن ہمارے پاس کلیکشنز زیادہ نہیں ہے میرے خیال سے صرف دو کلیکشن ہیں اس وقت جو ہمارے پیج پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو اب جیسے کلیکشن ڈالے ہم نے اب یہاں پر ہمیں کلیکشن کا ٹائٹل ڈال سکتے ہیں ہم اس کی سیکشن کا کیا ٹائٹل ہوگا مثال کہ تو میں نے کہا شاپ بائی ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہے ہیڈنگ کا سائز ہم دیکھ سکتے ہیں لارج میڈیم اور سمال جو بھی آپ کرنا چاہے اس کے بعد ایمیج کے سائز سکوئر میں رکھنا چاہے یہ کسی اور میں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کلر سکریم آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور اپشن میں چاہوں گا کہ آپ یہ ایکسپلور کریں یہ موبائل لی آؤٹ کے لیے ہیں یہ کچھ سیکشن کی پیڈنگ اور ٹاپ پیڈنگ اور بوٹم ہے ٹاپ کیا پیڈنگ کیا ہے یہ جو خالی جگہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کو میں کم یہ زیادہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کم کروں گا تو یہ کم ہو جائیں گی اور دیکھ رہے ہیں اب یہاں پر یہ کم ہوگی اور اگر میں بڑھاؤں گا تو یہ بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ یہ اپنے مطابق ایڈجیسمنٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے بیس لگتا ہے آپ کو تو میں واپس سے بیک کی طرف جاتا ہوں کلیکشن لسٹ میں اب یہاں پر ہم تین کلیکشن ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر میں ایک سیلیکٹ کلیکشن پہ کلیک کرتا ہوں اور سال کے دور پر میں ہوم پیج کو سیلیک کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں کلیکشن کی لسٹ میں ہوم پیج شو ہو رہے میں واپس بیک پہ گیا اور دوسری کلیکشن میں میں نے مثال کے طور پر سپورٹ سوات سیلیکٹ کر لیا تو اب جتنی بھی کلیکشن ہوں گے میں یہاں پر سیلیکٹ کر سکتا ہوں اب میرے پاس تیسری کلیکشن نہیں ہے تو میں اس کو بلوک کو ریموو کر دوں ابھی دو ہی کلیکشن ہماری لسٹ میں نظر آئیں گے میں اس کو سیف کرتا ہوں اور واپس سے ہوم پیج پہ آ کے ریفریش کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھیں ہمارا ایک ہیڈ بینر ہو گیا ہے ٹھیک ہے بینر ہو گیا ہے اور یہ شاپ بائی ڈپارٹمنٹ کے نام سے ہماری کلیکشن ہو گیا یہ ہوم پیج اور یہ سپورٹس پیج جتنی بھی کیٹگریز ہوں گی وہ میں یہاں پر شو کروا دوں گا ٹھیک ہے اب کیا ہوگا میں اس کو اٹھا کے دوسرے سیکشن میں رہو داتا ہوں باقی سارے ہیں ان کو میں ڈلیٹ یا کچھ بھی کر سکتا ہوں اور میں نے سٹیچ ٹیکس کو میں یوز کرتا ہوں جو کہ ٹیکس کے لیے ہمارے لیکن میں ایڈ سیکشن میں آتا ہوں اب یہا سارے آپ ون بائی ون چیک کر سکتے ہیں کہ کس کی کیا فنکشنیلٹی ہے لیکن میں آپ کو کچھ بتا بھی دوں گا اور کچھ کر کے بھی دکھا دوں گا تو ابھی میں فیل حال یہاں پر نیچے آتا ہوں اور ریچ ٹیکس کو استعمال کرتا ہوں جو کہ یہ سیم یہی ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو سیلیک کروں یا پھر میں ٹیک اسی کو واپس سے اوپن کر لیتا ہوں تو اب یہاں دیکھیں کہ اس کی الائیمنٹ دیکھیں گے ہم ٹیکسٹوپ کے پر اس کی الائیمنٹ کیا ہوگی سینڈر ٹیک ہے اور یہ سب چ کرتا ہوں اب دیکھیں اس کی ریچے ہمیں ہمیں یہ اوپشن نظر آئے گا میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے صرف جو شو کروانا ہے اگر میں یہاں پر اپنے تھوڑی سی ڈیٹیلز یعنی کہ سب ٹائٹل کے طور پر یا ڈسکیپشن کے طور پر دکھانا چاہتا ہوں تو دکھا دوں والا میں اسے چیک کرتا ہوں سوری یہ ہیڈنگ میں آگیا ہوں میں واپس بیک پر جاتا ہوں ریچ ٹیکس میں آتا ہوں یہاں پر میں نے اس کا جو ہے چینج کر دیا پر سیلنگ پروڈ جو بھی پر شاہتا تھا ہوں اس کا سائز میں سیٹ کر سکتا ہوں اپنی مطابق اس کے کچھ حصے کو میں اگر بولڈ کرنا چاہوں تو میں یہاں سے بولڈ کر سکتا ہوں اور کچھ حصے بولڈ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے تو میں اپنی مرضی سے اس چیز کو ہنڈل کر سکتا ہوں پلس میں اس کے اندر لنک لگا سکتا تھا یہاں پر لنک آپ کو آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں یہاں پر ایموجیز بھی یوز کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس سیکشن کو ہائٹ کر دیتا ہوں یا میں اسے ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا میں یہاں پر اپنی جو پروڈکٹس ہیں میں کچھ وہ دکھا دیتا ہوں مثال کے طور پر میں کیا کرتا ہوں کہ فیچر پروڈکٹ میں آتا ہوں اب یہاں پر میں ایک جو ہے اپنا فیچر یا اسم German مین پروڈکٹ دکھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کو فیچر پروڈکٹ میں آیا سیلیکٹ پروڈکٹ کرتا ہوں اور دو پروڈکٹیں ہمارے پاس میں اس پروڈکٹ کو دکھا دیا تو جیسے میں نے اس کو سیلیک کیا اس نے آٹومیٹک ساری اس کی ڈیٹیلز کو فل کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ میری ڈیٹیلز آ گئی ہیں میں واپس بیک پہ آتا ہوں اب یہ ساری ڈیٹیلز آٹومیٹک آ چکی ہیں اگر میں کچھ ڈیٹیلز یہاں پر سے آف کرنا چاہتا ہوں تو میں کر سکتا ہوں اگر کوئی بلوک ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو وہ بھی میں کر سکتا ہوں مثال کے طور پر اب انہوں نے ساری ڈیٹیلز آ دی لیکن یہاں پر ریویوز نہیں دکھا رہی ہے ٹھیک ہے ایک اس کی وجہ یہ ہے کہ ریویوز ہے ہی نہیں ہمارے اس وقت لیکن ہم نے پروڈکٹ ریٹنگ سب سے پہلے دکھانی ہوتے تو میں نے اس میں پروڈکٹ ریٹنگ کا بلوک ڈال دیا اس کے فیچر پروڈکٹ میں سے اس میں سے اس کو میں نے اٹھایا اور اس ٹیکس کے بعد یعنی کہ نیا سیکو کے بعد ہمارا پروڈکٹ ریویوز شو ہونے چاہیے کیونکہ اس وقت پروڈکٹ ریویوز کوئی نہیں ہے اس لئے یہاں پر شو نہیں ہو رہے تو جب ہم آگے جا کے اس کو ایڈ کریں گے تو اس وقت ہمارے یہاں پروڈکٹ ریویوز شو ہوں گے تو ٹھیک ہے تو پرائیس اس کے ویریئنٹ پر کا اپشن آ گیا کہ کوئی بھی اس کی ویریئیشن سیلیکٹ کر سکتا ہے کوانٹیٹی سیلیکٹ کر سکتا ہے یہیں سے بائے بٹن بھی آ گیا اس کے بعد شیئر کا بٹن بھی آ گیا میں میں کہتا ہوں شیئر کا بٹن بے شک نہ آئے تھوڑا سا اور اس کو یونیک بنا دیا ٹھیک ہے اب یہ ہمارا فیچر پروڈکٹ آ گیا ہے میں اس کو سیف کر دیتا ہوں اب دیکھیں میں واپس آتا ہوں اور ریفریش کرتا ہوں اب یہاں دیکھیں کہ یہ ہمارا بہیڈر ہو گیا یہ ہمارا شو بائی ڈپارپنٹ ہو گیا اور یہ ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ ہو گیا تو یہ ہمارا پروڈکٹ یہاں پر شو ہو رہا ہے اب میں اس کو ہٹا دیتا ہوں کیونکہ صرف ایک پروڈکٹ شو کر رہا ہے میں نے تو میں ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اس انداز میں ہم اس کو جو اینا کسٹوم وائز کرتے ہیں اب یہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی کتنے پروڈکٹس ہیں ایک ہے دو ہے یہ پچاس ہیں یہ سو ہیں ٹھیک ہے اس کے مطابق آپ کلیکشن وائز ویڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں اور مختلف انداز کی چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پر کچھ چیزیں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب آپ دیکھیں کہ پہلے آپ کا بائی ڈی فال یہ سٹور تھا ٹھیک ہے اور اب آپ کا سٹور یہ ہے کیونکہ صرف ہمارے پر دو پروڈکٹ ہیں اس وقت تو اس لئے ہم یہاں پر اور زیادہ خوبصورتی نہیں دال پا رہے لیکن جو آپ کی کیریٹیوٹی ہے وہ سب آپ کے اوپر ہے صرف ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کیا ٹول یوز کر سکتے ہیں اب اس سیکشن میں آتے ہیں اب اگر آپ آپ اپنے بلوگ پوسٹ یوز ہے آپ کے شوپ پہ بلوگ پوسٹ شو کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر کولیک کی صورت میں آپ مختلف پروڈکٹ کی پکچرز اور ری ڈیریکشن لگا سکتے ہیں ایک سپیسیفک پروڈکٹ کی طرف ٹھیک ہے اس پروڈکٹ کی مختلف پکچرز دکھا کے اس پروڈکٹ کی لنک دے سکتے ہیں تاکہ وہ وہاں سے بائے کر سکے یعنی کہ یہ تھوڑی سی پوش کرنے کے لیے ایک پرسن کو اس کے بعد کولیپسیبل آپ کونٹینٹ بنا سکتے ہیں جو کہ آن آف ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کو آپ وہ کولیپس یعنی کہ بند بھی کر سکتا ہے اور وہ اوپن کر کے بھی دیکھ سکتا ہے کولیکشن کے لیس میں آپ کو ٹرائے کر کے دکھا چکا ہوں کونٹیکٹ فارم بنا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی کونٹیکٹ کر سکتے آپ سے کسٹم کوڈ یہاں پر ڈال سکتے ہیں اگر آپ ڈیویلپر وغیرہ کے طور پر کام کرنا چاہتے ہیں ایمیل سائن اپ کو آپ کو فیچرز مل سکتا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیچر کلیکشن فیچر پروڈکٹ ہم نے دیکھا ہے ایمیج بینر ہم دیکھ چکے ہیں ایمیج ویڈ ٹیکسٹ یہ الموس سیم ہے ٹھیک ہے سیٹنگ آپ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ملٹی کولم پیج ریچ ٹیکس سلائیڈ شو ویڈیو پہلے میں آپ کو دیکھا چکا ہوں ویڈیو میں آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے اوپر میں ایک اور ڈیٹیل ویڈیو نیکسٹ لیسن میں ہم آپ کو ان سب کو ون بائی ون ٹرائے کر کے دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے لیکن بیسٹ ہے کہ آپ خود بھی ان سب کو ون بائی ون ایکسپلور کریں ہر تھیم کے اندر کچھ فنکشنیلٹی اضافی ہوگی اور کچھ کم ہوگی ٹھیک ہے فری تھیم اور پیٹ تھیم میں یہ فیچرز کم یہ زیادہ ہو سکتے ہیں اس لیے میں نے اس وقت آپ کو یہ نہیں بتایا اور جو اے نا اس کو نیکس ویڈیو لیسن کی طرف لے گیا ہوں تو میں نیکس لیسن میں آپ کو یہ سارے کر کے دکھا دوں گا اس لیسن میں ہمیں اتنی ہوم پیج کی کسٹمائزیشن کرنی تھی بیسٹ آن ہمارے پروڈکٹ کی کوانٹیٹی کے باقی جو اے نا آپ نے خود کچھ ایکسپلور کرنے موسیقی